ایسا سٹوڈیو ون کے ناظرین السلام علیکم حضرت آدم علیہ السلام بحیث سے زمین پر تشریف لے آئے تو بارگاہ خداوندی میں ارز کیا کہ خدایا میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و بات کی آواز سنتا ہوں اور نہ ہی کوئی بات خانہ نظر آتا ہے جیسا کہ آسمان پر بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے گرد ملائکہ تواف کرتے تھے اس پر اللہ پاک کا حکم آیا کہ جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبہ بیت اللہ بنا دو اور اس کے گرد تواف بھی کرو اور اس کے طرف روح کر کے نماز بھی ادا کرو حضرت جبریل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے جہاں زمین بنی تھی یعنی جس جگہ جاگ بنی تھی اور پھر وہی جاگ پھیل کر پوری زمین بنی حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر ساتھویں زمین تک بنیاد رکھ دی جس کو ملیکہ نے پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے بر دیا کوہ تور، کوہ لبنان، کوہ جودی، کوہ تور زیتا، کوہ ہرا بنیاد بننے کے بعد نشان کے لیے چاروں طرف کی دیوانیں بھی بنائی گئیں اور وہی قابت اللہ بنا حضرت آدم علیہ السلام اس کی طرف روح کر کے نماز پڑھتے اور تواف بھی کرتے کوہ طفان نو تک یہ قابہ اسی حالت میں رہا طفان کے وقت یہ امارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور وہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کے صورت میں رہ گئی مگر لوگ برکت کے لیے پھر بھی یہاں آتے تھے اور دعائے مانگتے تھے دوستو اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا